خوش آمنے بات کریں گے جانے جہاں کے اپسٹر نمبر 35 کے اپسٹر میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح اسے کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ کہنا ہو تو میں ڈریکٹ کروں گا میں کہ آپ بھی یہ بات جانتے ہیں ہمیں تبدیل سے کچھ اچھا طریقے سے بات ہے تو اسے برا بھی لگتا ہے دوسرے فاریہ اپنی باپ سے کہتا ہے کہ کیا جس کو آپ نے صرف اپنی مقصد کے لیے استعمال کیا اسے کافی برا لگتا ہے کہ وہ کس طرح بات کری ہے تحمود اپنی ماں سے کہتا ہے سب ٹھیک ہے وہییں فہر محلوق سے بات کرتے ہیں اس کا ہر کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تبدیل کی جانتا ہے وہ کچھ ہو جاتی ہے دوسرے طرف کمال سے کہتا ہے ہر میری بیٹی کو بے رکھنا پڑکا ہے تو کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تبدیل سے ملے کے لیے آتا ہے آلیا سے تو ہر بات نہیں کرتی صدیم اور وہی آلیا جو اس سے بات کرتی ہے تو ہی وہ اس کی ماہ کو بتا جاتا ہے کافی ڈیس میں پہ شہرام جاتا ہے اس کے پاس کافی آٹ ہوتا ہے کہ آلین کی شادی تبریز سے ہونے جا رہی ہوتا ہے وہیں اپنی ماہ سے کہتا ہے وہ یہ شادی نہیں کہنا ساتھی چاہے کچھ بھی ہو جائیں آنے والے اپسوڈ پر وہ دیکھیں گے شہرام کافی اپسٹ رہتا ہے اپنی ماہ سے باتتے کرتا ہے وہیں پہ دوسرے طرف مہور اس کا کافی خیال لگتا ہے اور وہیں پہ وہ جب جلسے سے کتاب کتا ہے اور شہرام کتاب بات کتا ہے تو سب لوگ اٹھ کے وہاں سے ہی چلے جاتے ہیں انہیں کافی بنا رکھتا ہے وہیں تبریز کو کافی برسا آ جاتا ہے وہ اس کی ماہ سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکی کو چھوڑو گے انہیں تو وہ کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے اس نے بکل نئے سے ملتے ہیں اور اسے کہتا ہے آپ کے خیال جب باتیں ہو رہی ہیں وہ میری خلاف بھی ہو چکی ہیں اور وہیں پہ دوسری طرف تیمور کی ماہ آتی ہے اور وہ منگنی کی بجائے ڈریکٹ نکاح کی بات کرتے ہیں تو محنور کی بات سن لیتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں یعنی والے اپسوڑ میں کیا ہوگا کیا تیمور اور محنور کا نکاح واقعی میں ہو جائے گا کہ شہرام ابھی محبت حاصل کر سکے گا یا نہیں آپ اپنی رائیف منٹ کے ذریعے دیجئے گا